اب رکھ کرتے ہیں شورکورٹ کا جا ہمارے نمائندے چودری عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب اسملی کے عام انتقابات کے لیے کاغسات نامزدگی آج آر او آفس شورکورٹ میں جمع کر آئے گئی نظریہ جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور عوام نے اس کو ایڈپٹ بیا ہے مانا ہے اب انشاءاللہ باقی تو دیکھیں گے نا لیکن جو عمران خان کا نظریہ نا وہ گھر گھر میں آیا اور ہر بچے سے لے کر بوڑے تک سب نظریہ پچھائے سب نظریہ سب آپ بتائیے گا کہ آپ لازمی بات ہے آپ کے پینل کے ہیں تو آپ کتنے پوری میر ہیں کہ اسی طریقے سے پنجاب کی جو اسمبلی ہے اسی طاقت سے واپس آئے گی اور یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں جو آپ کے کتنی پوری میر ہیں کہ انہے کے جو الیکشن ہے وہ ڈسٹک جھنگ میں جس طریقے سے آپ نے پہلے آپ کے گروپ نے اور پی ٹی آئی نے خاص کر ایک پاور سے اپنے آپ کو پاور شو کی ہے اور ہلکے میں مکمل طور پر کلین سیٹ کیا اسی طرح آپ بھی پر امید ہیں کہ اسی طریقے سے اس الیکشن میں بھی یا بڑے انہے کے الیکشن میں اسی طریقے سے دوبارہ آپ کو پاور دیں مجھے پورا یقین ہے کہ خدا کی ذات پر ہے خدا کے محبوب اس کے نبی کے اوپر کہ ہم نے جو اسمبلیہ توڑی ہیں اپنی قوم اور اسلام کے جنڈے کے لیے توڑی ہیں اس سے کسی سے جھکی جو بھی بات نہیں ہے کہ کیسے مغرب کی طاقتوں نے ہمارے خلاف ساسیے کی اور کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی حمد طاقت سے عمران صاحب نے اقوام مہتدہ میں اس کے نبی کا نام بلند کیا مجھے یقین ہے اس کے اوپر اس کی ویعات کے اوپر کہ انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدر میں لکھے عمران صاحب کو جس طرح معنیس کرنے کے فارمولے وہ ہمیں پبلک کے سامنے سامنے آ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو اور جس طریقے سے یا دوسری الیکشن کمپینز بطور جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ الیکشن کمپینز سے روکا جا رہا ہے اس پر میں آپ کیا کہیں الیکشن کمپینز تو وہ روک سکتے ہیں عوام کو ووٹ ڈالنے سے تو نہیں روک سکتے ہیں عوام اس طرف ایک طرف ہو چکی ہے آپ پابندیاں لگا دیں جلسوں پر آپ جلوسوں پر پابندیاں لگا دیں ووٹ کی طاقت عوام کے پاس ہے عوام ایک طرف کھڑی ہو چکی ہے عوام کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے عوام جاگ چکی ہے انشاءاللہ و تعالی جتنی مرضی یہ رکافتیں یہ پیدا کر رہے ہیں لوگ اتنا جاگتے جا رہے ہیں اتنا یہ عوام کے سامنے جو ہے یہ سب بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کرپشن چپانے کے پیچھے تاکت چپانے کے پیچھے شباز شریف سے کیا تھا جی جس دن ان کو سزا ہونی تھی اس دن وہ وزیراعظم کا حلف لے رہتے ہیں اس سے بڑا مزاق قوم کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑی قربانی کا بھی تاریخ میں ہم نے دیکھی ہے کہ اپنی حکومت ہم نے خود بھی راہ دی سال سے ہم عوام میں نہیں دے جا رہے ہیں عوام کی خطر اور عوام یہ ساری باتیں سمجھ چکی ہیں